You are watching صوفی قائدنس چینل on یوٹیوب کہ آب زبزب کی خدائی کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے جو کالنامہ کیا جو برسوں سے آب زبزب پوشیدہ ہو گیا تھا پہاڑوں کی مٹی آگئی تھی اور لوگوں نے اس کو نیز نابود کر دیا تھا اور زمانے کے ساتھ لوگ بھول گئے تھے اس کا محل وقوع کہ وہ کہا تھا لوگ جنہوں نے کیا تھا ان کے لئے بددعائیں کرتے تھے لیکن حضرت عبد المطلب نے ایک طلاب بنوایا تھا جو دور دور سے لوگ کونوں سے ادھر سے پانی جمع کرتے تھے حاجیوں کے لئے اور جو لوگ تواف کرتے تھے ان کے لئے پھر ایک رات کو آپ سو رہے تھے بیت اللہ میں کہ آواز آئی کہ برہ کو کھو دو آپ نے پوچھا برہ کیا چیز ہے فرشتہ چلا گیا دوسرا دن ہوا پھر آواز آئی مزونہ کو کھو دو آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے تو فوراں فرشتہ چلا گیا تیسری بار پھر آواز آئی تو یہ آبا کو کھو دو آپ نے پوچھا تو یہ آبا کیا چیز ہے فرشتہ چلا گیا آخر چوتھے دن بشارت ہوئی اے عبد المطلب اٹھ اور زمزب کی خدای کر حضرت عبد المطلب اٹھ گئے رات صبح تک کے انتظار کرتے رہے جیسے صبح ہوئی آپ ہی کھٹے گئے آپ جہاں کر کے خدای شروع کرائی لوگ ہی کھٹے ہو گئے قریش ہی کھٹے ہو گئے کہ کیوں خدای کرائی جا رہی کہہ رہے خواہ مخواہ تو مصبت پیدا کر رہے ہو انہوں نے ایک نہیں سنی کیونکہ ان کو بشارت ہو چکی تھی خدای کی خدای کے بعد ایک قوان نکلا جس میں ہتیار تھے ذراہ تھی اور دو سونے کے حرن تھے ایک اور جگہ جہاں بتلایا تھا مہل وقو جب اس کی خدای کی تو جب مٹی گل ہی نکلی تو حضرت عبد المطلیب نے اللہ حقبر کی صدا بلند کی تمام قریش ہی کھٹے ہو گئے اور سارے کہنے لگے کہ اگر پانی ہو تو ہمارا بھی حصہ لیکن عبد المطلیب نے فرمایا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی جگہ ہے اس میں کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا آخر کار آبے زمزم پانی نکل آیا جب پانی نکل آیا لوگ اکھٹے ہو گئے لوگ جھگڑے پر آمادہ ہو گئے لیکن یہ کہ حضرت عبد المطلیب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی جگہ ہے اللہ کا گھر ہے اور جو چاہے پانی کو لے کر کے اپنے گھر جائے اور جو چاہے پانی کو جس وقت چاہے استعمال کرے اس پر کسی کی اجارے داری نہیں یہ اللہ تعالی نے نیامت بخشی ہے جو طوام روح زمین پر جب تک مخلوق رہے گی یہ پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا یہ حضرت عبد المطلیب کہہ آبے زمزم کی خدائی تھی اس سے پہلے میں نے انکروں کے بارے میں بیان کیا تھا لیکن یہ ضروری رہ گیا تھا کہ میں یہ بھی بتلا دوں کہ آبے زمزم کی خدائی حضرت عبد المطلیب نے کی یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے آپ اشراف مکہ تھے سردار مکہ تھے آپ کا سجادہ جب بشتا تھا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر میں بچھایا جاتا تھا جب تک آپ کی میں نے بچپن کی آپ کی زندگی بیان کی جو آپ ارمی اروا سے عالم امکان میں تشریف لائے اور اونٹوں کی قربانی دی جس کو اقیقہ کہتے ہیں